دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلاز ٹی وی کا موس کانٹروورشل شو بگ باؤس سیزن پندرہ دو اکٹوبر کو کلاز ٹی پر پسارت ہونے والا ہے جس میں ٹی وی انڈاوستی کے ایک سے بڑھ کر ایک پسنیلٹیز ڈانس کروگروفر دکھائی دیں گے جن کی بسالے والی باتچیز سے لوگ کافی زیادہ انٹیٹین ہونے والے ہیں لیکن دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ بگ باؤس سیزن پندرہ کے کانٹسٹینٹ فائنل ہو چکے ہیں مگر ٹی وی انڈاوستی کی بہت ساری سلیبریٹیز کو بگ باؤس سیزن پندرہ کو آفر آیا تھا جنہوں نے اپنے اپنے ریزن کی وجہ سے سریچٹ کر دیا تو آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں اس سلیبریٹی جنہوں نے ریچٹ کیا ہے بگ باؤس سیزن پندرہ کو نمبر ایک انوشکہ سین جی ہاں انوشکہ سین کو خطروں کے کھلاڑی گیارہ کے بعد بگ باؤس سیزن پندرہ کو آفر آیا تھا مگر پہلے ہی اپنا قیمتے وقت برباد کر کے یہ اپنے سٹڈی کو تھوڑا پیچھے چھوٹ چکی ہیں ایسے میں بگ باؤس سیزن پندرہ میں انٹری پانے کے بعد ان کی پڑھائی کافی حد تک ڈسٹرپ ہو چکی ہے اس لئے انہوں نے اس سیریل میں انٹری نہیں کی نمبر دو دیویانکہ ترپارٹھی اپنی تردویانکہ ترپارٹھی اس شو کے لئے دز بار نہ کہہ چکی ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی بگ باؤس جیسے نونسنس شو کا حصہ نہیں بنیں گی جہاں پر لوگوں کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو مکس کیا جاتا ہے اور یہ اس طرح کی شو میں اس لئے بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ ایسے شو کو کرنے سے ایکٹرس کے میج بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے نمبر تین سنایا رانی ہمیشہ اچھے آکٹنگ کرنے والی اپنی ترے سنایا رانی بھی بگ باؤس سیزن پندرہ کو ریجیک کر چکی ہیں کیونکہ انہیں اپنی پرسنل لائف سے زیادہ کسی چیز میں انٹرس نہیں ہیں اور یہ ان دنوں اپنی پرسنل لائف میں اپنے ہزبنڈ اور فراملی کے ساتھ اتنا زیادہ مشکول ہو چکی ہیں کہ انہیں کوئی بھی سیریل میں کام کرنے کام بر نہیں ہیں نمبر چار شہیر شیک اس سمیچی و انڈاسٹی کا کوئی سب سے کما ہوا بھی نیتا ہے تو وہ ہے شہیر شیک جو ایک ساتھ دو سیریل کچھ رنگ پیار کے ایسے بھی میں کام کر رہے ہیں اور پویتر رشتہ سیزن ٹو میں بھی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایلبم سانگز کے پروجیکٹ خوب سارے ہیں جس کے چلتے ان کے پاس دن کی کیا رات کے بھی کچھ گھنٹے فالتو نہیں ہیں ایسی کے چلتے انہوں نے ریجیٹ کر دیا کو آفر آیا تھا لیکن انہوں نے اپنا سیریل تھب کے پیار کی سیزن ٹو کے لیے بگ باس پندرہ کے سیزن کو ریجر کر دیا نمبر چھے ہیلی شاہا ٹی وی کی جان ایمانی ایک فرس ہیلی شاہا کو بھی بگ باس سیزن پندرہ کا پروپوزل ایک بار نہیں بلکہ دس بار آ چکا ہے جہاں پر یہ ہر بار اسی لیے اس ریالیٹی شو کو ریجر کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں شو میں کام کرنے کے لیے کچھ خاص اماؤنٹ آفر نہیں کیا جاتا ان کا کہنا ہے کہ جب انہیں ان کی مو مام یہ اماؤنٹ مل جائے گی تو یہ سیزن میں چلی جائیں گی نمبر ساتھ سربی چندھنا ابینیتری سربی چندھنا کو آج ہر ڈریکٹر پریڈیوسر اپنے سیریل میں کاس کرنا چاہتا ہے وہیں بگ باس کے ہو سلمان خان نے بھی سربی چندھنا کو بگ باس کو آفر دیا لیکن سربی چندھنا کو اس طرح کی نوچنگ کی اور ڈرامے والی ریارٹی شو پسند نہیں ہے جس کے چلتے انہوں نے سیریل کو ریچٹ کر دیا نمبر آٹھ آنکیتہ لوکھنڈے ابینیتری آنکیتہ لوکھنڈے کو آج کلاب سیریل پویتر رشتہ میں پھر سے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بگ باس کے گھر میں آنے کا آفر ملا پر ان کی پرسنل لائف میں اتنے زیادہ کانٹروورسیز ہوئی ہے کہ یہ اپنے پرانے ریلیشنشپ کو لے کر آج بھی لوگوں کے بیچ میں سرکھیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے اور یہ سب انہیں دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اس لیے انگیتہ لوکھنڈے نے اسے ریچٹ کر دیا نمبر نوڈ نیا شرما ٹی و انڈاوستی کی جانے مانی بولڈ ایکٹرس نیا شرما بگ باس سیزن پندرہ کا حصہ بننے سے انکار کر چکی ہے جس کی وجہ ہے ان کا پیک ٹو پیک موڈلنگ شوٹس اور اسائیمنٹ جس کے لیے یہ اپنا قیمتی وقت خراب نہیں کر سکتی یہی وجہ رہی ہے کہ انہوں نے بگ باس سیزن پندرہ میں اینٹری نہیں لی نمبر دس دشاپرمار یہاں بگ باس سیزن پندرہ کی پرتیوگی کے طور پر ابھی نیتر دشاپرمار کو بھی بگ باس کے طرف سے اچھا خاص آفر آیا تھا جہاں پر انہیں ایک اپیزوڈ کیلئے پورے 35000 روپے مل رہے تھے لیکن انہیں اپنے پرسنل لائف کو ریویل کرنا کسی بھی پلیٹ فرم پر پسند نہیں ہے اس لئے انہوں نے بگ باس کو منع کر دیا تو دوستو آپ کے حساب سے ان میں سے کس ٹی وی ایکٹر کو بگ باس سیزن پندرہ کا حصہ بننا چاہیے تھا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی انٹرسٹری سے جڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں